اسلام علیکم دوستو میں آپ کا بھائی آپ کا دوست تنویر لاہور سے ہیلو فرینڈز میری دعا ہے آپ سب لوگ جہاں رہیں خوش رہیں آباد رہیں خوشیاں بانٹے رہیں لوگوں کے خوش ہونے کا ذریعہ بنتے رہیں نہ کہ ان کی دل آزاری کا ذریعہ بنے لینے جناب آج دل کیا کہ ایک ویڈیو آپ کے لئے بناو تو یار ایک کمنٹ جو بہت زیادہ پوچھا جا رہا ہے بار بار کبوتر کو گانٹ پڑ جانا یا کبوتر کو ہم لوگ بولتے ہیں کہ حبہ ہو گیا ابھی کل میں نے جب اپنے کمیونٹی پیج پر لگایا کہ میں نے کل ویڈیو بنانی ہے تو ایک بھائی نے سوال یہ بھی کیا کہ کبوتر شل ہو گیا جیم ہو گئے اس کے پر تو یہ تمام کچھ ریلیٹڈ باتیں ہیں تو سوچا آج آپ کو اس کے بارے میں ہی تھوڑا سا میں بتا دوں اچھا دیکھیں اس میں سب سے بڑی جو ایک چیز ہے نا وہ یہ ہے کہ کبوتر میں بادی پن جو ایک مین چیز ہے یعنی اس چیز کا جو مطلب آپ یہ سمجھ لیں کہ برائی کی جڑ یا اس مرض کی جڑ جو ہے وہ بادی پن ہے بے بادی جس کو بول دیتے ہیں اور اگر بادی سے آپ لوگ مطلب نہیں سمجھیں گے تو یہ ہے کہ جب آپ کا کبوتر آپ کے کھڑے میں رہتا ہے جن دنوں میں اس میں وہ خوراک وغیرہ کھاتا ہے ایکسوسائز کم ہوتی ہے تو کبوتر کے جسم پر چربی یا کہتے ہیں ہوا بھر گئی ہے یا کہتے ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں کندوں میں جھاگ آگئی ہے اس قسم کی جو چیزیں ہوتی ہیں نا یہ جو ہے کبوتر میں کندہ جام ہونا یا کندہ لگ جانا کندہ شل ہونا اس کا باعث بنتی ہے اچھا جو ایک گانٹ پڑ جاتی ہے کبوتروں میں گانٹ ان کبوتروں کو پڑتی ہے جو تھوڑے سے عمردار کبوتر ہوتی ہیں زیادہ تر یہ بھی ہو سکتا ہے کسی جوان کبوتروں کو گانٹ پڑ جائے لیکن زیادہ تر دیکھنے میں یہ ہے عمردار کبوتروں میں ایسا ہوتا ہے اور ان کھڑوں میں اکثر ایسا ہوتا ہے جن میں جگہ کم ہوتی ہے اور پرندے زیادہ ہوتی ہیں وہ جگہ کو پروپر نہیں ملتی لڑتے ہیں آپ اس میں یا وہ کسی چیز سے ٹکرا جاتے ہیں تو ہلکا سا پر کے اوپر کوئی چوٹ لگتی ہے اس کے بعد اس کا ٹریٹمنٹ نہیں صحیح طرح کیا جاتا اور وہاں پر گانٹ بن جاتی ہے اب یہ تھوڑا سا اس کو نا ذرا میں سمجھانے کی کوشش کروں گا دونوں چیزوں کو آپ کو اچھا پہلے تو آ جاتے ہیں جو مطلب بادی کے ہیں طریقہ کارجب بادی سے مراد یہ ہوتی ہے کہ جب آپ نے کبوتر کو مطلب سپوز کے پر پٹائی دی ہے اب تقریبا یہ سلسلہ ہوتا ہے کہ کبوتر تین ماہ ڈھائی ماہ تین ماہ جو ہے یعنی ٹو اینہ ہاف اور تھری منت کبوتر آپ کے کھڑے میں رہا ایکسرسائز نہیں ہوئی کھاتا آپ نے اس کو خوراک دی کبوتر میں کچھ چربی کچھ بادی آ جاتی ہے اب اس کا حل کچھ لوگ مختلف کرتے ہیں طریقہ کار کچھ لوگ کبوتر کو باہر نکالنے سے پہلے جلاب دے دیتے ہیں یہ بھی ایک طریقہ ہے اچھا جلاب دینا جو ہے کچھ لوگ تو زینٹل سیرپ ہی دے دیتے ہیں میں اس کے خلاف ہوں ان لوگوں کے اکثر کبوتر بگڑ جاتے ہیں اگر طریقہ کار ٹھیک نہیں آتا تو کبوتر زیادہ کمزوری میں چلے جاتے ہیں کچھ لوگ گرم پانی بنا کر دے دیتے ہیں کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں کہ جو کالی میرچ ہوتی ہے نا صرف بلیک پیپر اس کو توڑ کے دو حصے کر کے یعنی دو یا تین دن پہلے اور کسی بھی چیز میں کبوتر کو دے دیتے ہیں یا ویسے ہی اس کے موں میں نہیں کرتے لیکن اچھا طریقہ یہ ہے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کچھی پکی روٹی پکا لیں موٹی سی روٹی بنائیں اور اس کا نہ بھورے توڑیں اس طرح سے اس کو نہ ہاتھ سے نہ ایسے توڑ کے گھومائیں جس طرح بادام کی گولی بنتی ہے اس طرح کی گولی بن جائے گی کالی میرچ کو دانت سے توڑیں اور آدھی آدھی کر کے ایک کالی میرچ بھورے میں رکھیں اور کبوتر کو دے دیں دو سے تین دن باہر نکالنے سے پہلے جب آپ کے کبوتر تیار ہو گئے ہیں پر ٹھیک ہو گئے ہیں اب آپ کو پتا ہے کہ میں نے کبوتر باہر نکالنے ہیں تو اس طرح سے بھی کیا جاتا ہے کبوتر ہی ساتھ اس سے بھی اس کی بادی ختم ہو جاتی ہے اچھا ایک پانی بنا کے دیا جاتا ہے اکثر یہ بھی ہوتا ہے کہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پرندوں کے حساب سے ہوگا یعنی آپ نے کتنے پرندے ہیں جن کو آپ نے پانی دینا ہے تو فی پرندہ آپ کو چاہیے کہ آپ آدھی کالی میرچ لیں گے یعنی اگر آپ کے پاس دس پرندے ہیں تو آپ نے پانچ کالی میرچ لیں گے اسی طرح اگر آپ کے پاس سو پرندے ہیں تو آپ نے پچاس کالی میرچ لیں گے اس کو پانی میں بھگو دینا ہے کالی میرچ اب آپ کو یہ بتانے لگا ہوں ان مقدار آپ نے خود سیٹ کر لینی ہے اگر دس کالی میرچ آپ نے بھگویاں یعنی بیس پرندے ہیں دس کالی میرچیں آپ نے پانی میں ڈالی ہیں پانی آپ نے تقریباً دو لیٹر پانی لینا ہے ٹھیک ہے دس کالی میرچیں اور بلکل ایک آپ کے جو انگلی کا پور ہوتا ہے نا اتنی آپ نے لینی ہے سونٹ یا اس کو سنڈ بھی کہتے ہیں وہ ڈالنی ہے اور اس کے ساتھ آپ نے جو ایک چیز ڈالنی ہے وہ ڈالنی ہے چھوٹی حریر یا ہیڈ جس کو بولتے ہیں یہ آپ نے تین عدد ڈالنی ہے اس میں پانی میں ڈال کے تو پانی کو آپ نے سمپل چار سے پانچ گھنٹے پڑا رہنے دینا ہے اس کو بلکل آپ نے گرم نہیں کرنا کچھ نہیں کرنا آپ نے اس کو چار سے پانچ گھنٹے پڑا رہنے دیں اور اس کے بعد یہ پانی اپنے پرندوں کے آگے رکھ لیں یعنی کوشش کریں کہ صبح کو آٹھ نو بجے دس بجے یہ پانی بنا لیں اور جب آپ دانہ دیں پرندوں کو تو اس کے ساتھ یہ والا پانی ڈال دیں یہ دینے سے بھی پرندوں کی بادی ختم ہو جاتی ہے جب آپ پرندوں کو باہر نکالیں گے تو آپ کے پرندوں کا جو کندہ ہے وہ صحیح چلے گا اور کندہ شل نہیں ہوگا بعد میں آپ کو کوئی پرابلم نہیں آئے گی ایک بات تو یہ ہو گئی ہے یہ تو ہو گئی بات دی اور کندہ شل کی وجہ علاج اچھا دوسرا وہ جو گانٹ پڑ جاتی ہے یا کبوتر کھڑے کے اندر جوڑوں والے کبوتر اکثر جو ہے وہ جو حبے ہو جاتے ہیں یا جو بھی مسئلہ ہے ایک تو وہ وہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اگر آپ کے کھڑے میں جگہ کم ہے اس وجہ سے اچھا جو لوگ اپنے پرندوں کی خوراک میں یا پانی میں سوری پانی میں خوراک تو نہیں پانی میں کبھی کبھار یعنی بیس دن بعد پچیس دن بعد ون سینہ منت سر کا استعمال کرتے ہیں وائٹ وینگر آپ استعمال کریں یا کچھ لوگ انگور کا بھی کرتے ہیں جو لوگ سرکے کا استعمال کرواتے ہیں اپنے پرندوں کو ان کے پرندوں میں یہ پرابلم نہیں آتی سر کا خون کو چلاتا ہے یہ اب دیکھ لیں جو لوگ سرکے کا استعمال کرتے ہیں ان کے کھڑے میں یہ پرابلم نہیں آئی اچھا اب اگر کسی پرندے کو یہ مسئلہ ہو گیا ہے تو پھر آپ نے اس کا کیا کرنا ہے سر جس کے لئے بہترین چیز ہے قدرتاً ادرک اور لہسن یعنی گارلک اور جنجر یہ دو چیزیں بہت زبردست چیزیں ان دو چیزوں اگر آپ استعمال پرندے کو کروائیں گے تو آپ کے پرندے کی گانٹ ٹھیک ہو جائے گی اب طریقہ کیا ہے میں آپ کو تھوڑا سا بتا دیتا ہوں اس کے لئے بھی آپ کو سونٹ چاہیے سونٹ کو پاودر بنا لیں یعنی اگر آپ نے دو چمچ سونٹ پاودر بنا لیا ہے یا چلیں ایک چمچ کی مقدار آپ کو بتاتا ہوں وہ پھر مقدار کم زیادہ آپ پودھ کر لیجئے گا ایک چمچ آپ نے سونٹ کا پاودر بنا لینا ہے اس کے ساتھ آپ نے دو چمچ گارلک پیسٹ یعنی لہسن کا پیسٹ بنا لینا ہے لہسن کو چیل کے اس کا پیسٹ بنا لیں جس طرح عام گھر میں چٹنی وغیرہ کے لیے لہسن کو پیسا جاتا ہے ایک چمچ سونٹ کا پاودر دو چمچ گارلک پیسٹ اور دو چمچ جنجر پیسٹ ادرک کا پیسٹ تین چیزیں ہو گئیں ان کو آپ نے مکس کر لینا ہے اور اس کے بعد آپ نے ایک چمچ لینا ہے گھوڑ پیسٹ بنا لینا ہے اس کی اور اچھی طرح سے یہ مجون تیار ہو جائے گی اگر یہ زیادہ سخت ہو تو اس میں تھوڑا سا کوئی ادرک کا یا لہسن کا پانی نکال کے اور ڈال سکتے ہیں اگر زیادہ پتلی ہو جائے تو سن یا آٹا ڈال کے اس کو گولی بنانے کے قابل کر لیں اور اس کی چنے برابر گولیاں بنا کے رکھیں آپ کے جس پرندے میں یہ پرابلم آئے اس کو آپ ایک گولی شام کو دانے کے تقریبا دو سے تین گھنٹے کے بعد دیتے رہیں انشاءاللہ پانچ سے چھ گولیاں سات گولیاں دیں گے لیکن بات یہی ہے کہ جن پرندوں میں آپ کیر صحیح طریقے سے کرتے ہیں اور ان کو کوئی ایسی چیز دیتے رہتے ہیں کہ جو خون چلتا رہے گاڑا نہ ہو یا رکے نہ اکثر ہم لوگ سرکہ استعمال کرتے ہیں بہترین چیز ہے جو لوگ سرکے کا استعمال رکھیں گے ان کے پرندوں میں یہ گانٹ مرض نہیں آئے گا آ جائے تو پھر جو پیسٹ بتائی ہے آپ وہ ڈالیں انشاءاللہ وہ پرندوں کو استعمال کروائیں پرندے آپ کے ٹھیک رہیں یہ ایک ویڈیو کافی دیر سے رکی ہوئی تھی بہت سے لوگ ریکویسٹ کر رہے تھے ورس پر بھی میسیجز آئے مجھے انڈیا سے بھی ایک دو بھائی نے ریکویسٹ کی کہ یہ گانٹ کا یا جو کبوتر ہمارے کھڑے میں کندہ ایک لٹک جاتا ہے تو ان کے لئے کوئی بتا دیں تو انشاءاللہ آپ یہ کام کریں آپ کو فائدہ ہوگا ضرور فائدہ ہوگا اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ بادی کا بھی مسئلہ ہے تو یہ ہی پیسٹ دو چمچ لیسن دو چمچ ادرک کا پیسٹ دو چمچ لیسن کا پیسٹ ایک چمچ سونٹ کا پاودر اور اس کے ساتھ آپ نے ایک چمچ لینا ہے گڑ پرانا اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ بادی بھی نہ رہے ویسے تو ادرک اور لیسن بادی بھی مارتے ہیں لیکن اگر آپ اس کو مزید بہتر بنانا چاہتے ہیں تو آپ اس میں آدھا چمچ کالی میرچ کا پاودر بھی شامل کر سکتے ہیں کالی میرچ کا پاودر شامل کریں گے تیز ہو جائے گا تو کچھ پرندوں میں یہ ہوتا ہے کہ وہ کمزوری کی طرف چلے جاتے ہیں اس لئے کالی میرچ کا پاودر میں نے پہلے نہیں بتایا تھا لیکن اگر کوئی بھائی یہ سمجھتا کہ پرندے اندر پڑے پڑے بہت زیادہ مطلب بادی ہو گئی ہے پرندے بچارے اڑڑ نہیں پا رہے اور ان کے کو دیں شام کو تو انشاءاللہ آپ کے پرندوں میں یہ مسائل حال ہو جائیں اور اگر آپ کا مسئلہ حال ہو جائے تو بھائی کو دعاوں میں یاد رکھیں جی اللہ پاک آپ سب کی خیر کرے اور میرے لئے دعا کریں اللہ حافظ